نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گھوٹی چراغ بہت بہت سواغت ہے آپ کا اوڈیشا کے بھرکپور میں کچھ ایسا ہوا ہے جو ہماری ایک جو بیوستہ ہے ساماج کی اور قانون کی ان دونوں پر سوال کھڑے کر رہا ہے سینہ کے ایک ادھکاری اور ان کی منگیتر کے ساتھ کچھ پولیس کرمیوں نے قطع طور پر بدسلوکی کی ہے چھڑکھانی کی ہے یہ پوری خبر ہے اور اب اس پورے معاملے میں مکہ منتری نے جو اوڈیشا کے مکہ منتری ہیں انہوں نے اس پورے معاملے میں مانچی جی نے اب نیایک جانچ کے آدھش دے دیئے چراغ پورا معاملہ ہے کیا جس کو لے کر اتنا ہنگامہ ہے اور سوالوں کے کٹ گھرے میں قانون ویوستہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے وہی پولیس والے کھڑے ہو گئے جن کو لے کر ہم کتنے ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ ان کی کارپرانالی ایسی کیوں ہوتی ہے کہ کوئی ایف آئی آر لکھانے جائے تو ہنگامہ ہو جائے یہ کیا معاملہ ہے یہ والا اوڈیشا کا یہ پندرہ تاریخ کی رات کا معاملہ ہے پندرہ ستمبر کی رات کا ایک لیڈی ہے جو خود کو لائر بھی بتا رہے تھی اور ان کے منگیتر ہیں جو سینہ میں ہیں یہ دونوں کار سے یہ کہتی ہے میں اپنا ریسٹران بند کر کے جا رہے تھی اور اس کے بعد کچھ بدماشوں نے ان کو گھیر لیا بدسلوکی کی اور ان کے آرگومنٹ بھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں کچھ ہاتھ ہاپائی ہوتی نظر آ رہی ہے ایسے میں جب کسی کے ساتھ یہ گھٹنا ہوگی تو نیچرلی پولیس سٹیشن جائے گا اور بتائے گا کہ بھئی اس کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے تو امید یہی کی جاتی ہے اور کمپلیننٹ اسی امید سے جاتا ہے کہ پولیس ان کی بات سنے گی کہ بھئی ان کے ساتھ ایک بتتمیزی کری ہے ان کی ایگو کو ہرٹ کی ہے ابمان کی ہے ان کا مارپیٹ کی ہے یہ تمام چیزیں لے کر وہ تھانے پہنچ دیں تھانے میں ان کے ساتھ اور زیادہ بدسلوکی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے پولیس کا اگر مانے جو بھارت پور پولیس ہے جو ڈیسا پولیس ہے وہ کہتی ہے جی یہ دونوں انٹاکسیکیٹڈ تھے نشے میں تھے اور انہوں نے بڑی بتتمیزی کری پولیس کے ساتھ فرنیچر کو توڑ دیا ہاتھا پائی تھی یہ تمام عاروپ لگائے اس کے اولٹ جو محلہ ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ تھانے پہنچتی ہے وہ بتاتی ہے اس کے ساتھ یہ یہ ہوا کچھ بدوانش انہیں بتتمیزی کری بدسلوکی کری تو پولیس میں ایک لیڈی جو ڈیوٹی آفیسر ہے وہ نائٹ سوٹ میں وہاں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ بھئی کمپلین لکھئے تو وہاں کچھ ایسی آرگومنٹ ہو گئی ٹسل ہو گئی یا یہ کہیں کہ محلہ کافی اگریسیو بھی تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو اس میں رادر دین اس کی بات سننا پولیس اس کی بات سنتی اب اگر کسی محلہ کے ساتھ جو وہ باتیں بتا رہی ہے اگر یہ گھٹنا گھٹی تو اگریسیو تو وہ رہے گی نا بلکل آپ نے صحیح کہا اور یہ بات پولیس کو سمجھنی چاہیے اور یہ تو ٹریننگ کا حصہ ہے پولیس کی کہ بھئی اگر ایسے کمپلیننٹس آئیں جو اگریسیو ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اب یہ تھوڑی کہ اگر کوئی اگریسیو ہے تو آپ بھی اگریسیو ہو جاؤ گئے یہی تو آپ کو ٹریننگ ملی ہوئی کہ آپ اس کو کس طرح سے سیچویشن کو کنٹرول میں کریں یا ریاکٹ نہ کریں ٹھیک ہے ایک ہیومن بینگ بھی ہے پولیس والے سے پہلے وہ ہیومن بینگ ہے تو ایسا کچھ ہوا جسے پولیس کی وہ ہرٹ ہوئی یاروپ ہے کہ دو محلہ پولیس والوں نے ایک نے اس کے جیکٹ سے اس کے ہاتھ باندے ہیں پیر باندے اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اس کے پتی کو لاک اپ میں بند کر دیا مطلب آپ سوچئے اس طرح کی پریستی پیدا ماہ پر ہو گئی جبکہ وہ ایف آئی آر لکھانے ہیں آپ سوچئے پولیس نے اُلٹا ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا کہ اپنے تھانے میں ہنگامہ کیا یہ ساری چیزیں کری محلہ جس کے ساتھ اگر وہ اپنے ایک لیڈی رائٹ جانتی ہے اور وہ اگر وہ جا کر تھانے میں بتا رہی ہے کہ میرے یہ رائٹ ہے آپ بائی فائر درج کرنی چاہیے تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی غلط بات تو وہ نہیں کر رہی ہے اگر میرٹ کی بات کرے تو لیکن شاید یہ بات ایگو ان کو ہرٹ ہوئی چلی یہاں تک تو بات صحیح تھی کہ آپ نے صحیح تو کہیں سے بھی نہیں تھی میں اس کو صحیح بھی نہیں بولوں گا آپ نے اس کی بات نہیں سنی اس سے بھی آرگومنٹ کیا محلہ نے جو آروپ لگائے ہیں پولیس والوں پر وہ تو میں اسی پر آ رہا ہوں وہ بہت زیادہ سنگین ہے جو ایک آروپ لگائے جو وہاں کا چوکن چارج تھا کہ بھئی وہ اس نے آ کر یون شوشن کیا بدتمیزی کری اس کو کمرے میں بند کر دیا تھا لیڈی کو جو آروپ ہے اس کا کہ مجھے میرے ہاتھ پر باند دیا تھے اور تب ایک میل جو چوکن چارج ہے وہ آیا اور اس نے یون شوشن کیا یہ آروپ ہی یہ obviously بڑے سنگین آروپ ہے اس معاملے کا پتہ آنو تب چلا جب یہ محلہ باہر آتی ہے جب اس کا treatment یہ hospitalize رہی یہ انہیں اس کو معاملے کا خلاص ہوا جس میں محلہ باہر آئی جب اس نے اپنی آپ بھی تک سارے شوشن میڈیا پر وہ بائٹ چل رہی ہے جس میں بتا رہی ہے کیسے کیسے اس کے ساتھ ہوا یہاں تک کہ اس نے بہت سنگین آروپ لگایا کہ جو چوکن چارج ہے اس نے بہت زیادہ بدسلوکی کری سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک محلہ اگر مان لیجئے اس کے ساتھ غلط حرکتیں ہوئی ہیں اور وہ اپنی complaint اگر اگریشن میں ہیں تو یہ تو کوئی رائٹ نہیں ہے پولیس کا کہ وہ اس کے ساتھ یون شوشن کرے یا بدتمیزی کرے یہ کون سا کانون ہے یہ تو نہیں ہے کانون تو اسی وجہ سے پانچ کولیس والوں کو سسپنڈ کیا ہے اس میں اور اب اس کی crime branch investigation کر رہی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر سیاست بھی بہت قرم ہے اب اس میں پتا چلے گا کہ بھئی کس کی کتنی غلطی ہے کون کتنا اگریشن ہو رہا تھا لیکن ہم چکی جب اس طرح کی خبروں کا ہم analysis کرتے ہیں چرا تو پرثم درشتیاں دونوں کو صحیح مانیے پرثم درشتیاں دونوں کو غلط مانیے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شکایت کرتا چاہے وہ کسی بھی پریستی میں ایک نشہ کر کے بھی اگر کوئی وقتی اپنی شکایت لکھانے آ رہا ہے وہ نشہ میں تھا اس نشہ میں بھی اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی ہوئی ہے تو آپ اس کی complaint لکھئے پولیس کا یہ رویہ آل ٹائم صرف رویہ کی بات نہیں ہے چاہے وہ دلی ہو یہ اتنا کیزول کیوں ہوتا ہے اتنا مطلب شبہنگامہ بڑی بات ہو جاتی ہے تب لگتا ہے کہ ہائی توبہ یہ کیا ہوگی اس سے پہلے چلو ہم تو ہم ہی اس طاعت نے سب سے بڑے ایسا ہی ہوتا ہے بات آپ نے صحیح کہی کیوں ہے یہ یہ نیچر ہے اوور ان کے پاس ورک ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت شکتشالی لوگ ہیں پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سماج کو اچھی طرح جانتے ہیں ساری چیزیں جانتے ہیں سب غلط ہوتا وہ ان کے سامنے وہ اس کو practically اس چیز کو ایک طرح سے صدھارتے بھی ہیں جھیلتے بھی ہیں آروپیوں کو پکڑتے ہیں سماج میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو ان کو رائیٹ ایب اکتمیزی کرنے میں نشہ اترنے کے بعد لیکن فرسٹ ایپریشن کیا جاتا ہے اگر مجھے میں کمپلین کرانے آ رہا ہوں تو اتنا تو ہوش میں ہوں وہ بہا ٹھیک ہے لیکن اگر ایپریشن فرسٹ یہ ہی جاتا ہے کہ نشہ میں ہوگا تو آپ کی گلتی بھی رہی ہوگی ایپریشن مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو ہم قانون سمت بات کریں گے پولیس کو بقاعدہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے جب وہ پولیس جوائن کرتے ہیں یا پولیسنگ میں آتے ہیں یہ باتی ہے نہیں یہی تھیوری پریکٹیکل کیوں نہیں ہو رہی یہ سوال یہ نا جو پریکٹیکل ہو رہا ہے وہ تو تھیوری میں نہیں پڑھایا گیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تھیوری بنیوری بات ہے تو جو پریکٹیکل وہ کر رہا ہے یہ کہاں پڑھایا گیا تھا کہ جب کوئی کمپلین کرانے آئے تو آپ اس کے سامنے آپ چین کھوڑ کر اور اس طرحیت کا اروپ لگا رہی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا ایک تو پولیس کے اوپر جو پریشر ہے جو سرٹین ٹائپ کا دوسرا ایک ان کو یہ لگتا ہے ایک ان کے اندر ایک سوپیریئر جو کہتا ہے نا سوپیریٹی یہ رہتی ہے کہ بھئی ہم نے ہم سماج میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں مطلب ہم آروپی کو پکڑ رہے ہیں جو جس نے سماج میں آتنک مچا رکھا تھا ہماری وجہ سے ایک دوسرے پخش کو بڑا فائدہ ملا ہے جو جو بھی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا اب ہم نے کر دیا اور ہم نے اس کو دیکھے قانون کی حساب سے اس کو ٹریٹ بھی کیا عدالت میں پیش کیا وہ اب جیل جائے گا ہم نے ایک جسٹس کیا تو یہ جو ان کے اندر ایک چیز ہوتی نا بھاوناتی یہ ان کو ایک طرح سے غلط کی طرف ہر case میں نہیں کہوں گا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو یہ کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت غلط ہو گیا تو کیا ہو گیا یہ تو روٹین ہے کیا ہو گیا ہم پوچھے آپ دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے complaint آتے تو پولیس والے کیسے بات کرتے ہیں کئی بار آپ mobile چوری کی complaint لیں جائے پولیس والے کہتے ہیں اچھا تو بتا مطلع آپ سے اتنے سوال کرنا ہے آپ کو لگنے لگتا ہے یار میں چور میں چور ہوں یا میں چور کی complaint کرنے ہیں تو یہ ایک attitude problem ہے یہ ایک یہ کہا جائے ایک system کی بات ہے یہ ایک آپ کی personal اس کو problem کہہ سکتے ہیں اور اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ policing میں ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور ایک senior level کے officers کو یہ سب چیزیں پتا ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں بہت سارے senior officers اس کو follow بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پڑے trained mind ہوتے ہیں وہ پڑے لیکن وہ یہ کئی بار غلطیاں ہو جاتی ہیں اس میں تو وہ نہیں ہے یہ غلطی کا نتیجہ حالانکہ اسے غلطی نہیں کہا جا سکتا یہ غلطی اگر میں لیجے وہ man handled کر لیتے تو شاید ایک بار کو یہ بات ہم بھی حضم کر لیتے کہ ٹھیک ہے بہت بتمیزی سے اس نے بات کی ladies نے ہنگامہ کر رہا تو آپ نے ایک تھپڑ مار دیا کیچ کے اس کے for example یہ ہم حالانکہ یہ بھی acceptable چیز نہیں ہے لیکن ہم لیکن ہم اس سے تو acceptable ہے جو اب انہوں نے کیا اب جو انہوں نے کیا تو اب تو انہوں نے اتنی ساری سیمائیں cross کر دی جو انہوں نے کیا تو اس سے تو چلی یہ یہ تھا کہ پولیس کے پاس اتنا ڈیفینس ہوتا کہ دیکھیں بتمیزی کر رہی تھی بہت زیادہ کر رہی تھی یہ ویڈیو دیکھ لیجے اب اس کا کیا treatment کرتے ہیں ہم نے lady constable کو بھیجا اس نے دو چاٹیں ہمارے اور اس کو lock up میں بند کر دیا بس یہ کرنا یہ اگر ہوتا تو شاید justified ہوتا حالانکہ دیکھیں کانون کی درشنی میں اسے بھی justified نہیں بولیں گے لیکن یہ اس سے تو بڑی آئے جو اب انہوں نے کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا انہوں نے تو ساری حدے پار کر دی ایک پروش کونس جو ادھیکاری ہے وہ جا رہا ہے اس چیمبر میں جہاں وہ مہیلا بیٹھی ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اس کے کپڑے اتار رہے ہیں آپ سوچی یہ آروپ لگائیں گے یہ آروپ لگائیں گے سوچی آپ تو یہ تو بہت ہی زیادہ غلط ہے یہ یہ کون سی کانون کی کتاب ہے اس لیے تو میرا سوال ہے کہ یہ ہمت ہمت کہاں سے آئی مطلب یہ ہمت مطلب یہ ایگو ہرٹ ہوئی یہ لگا ان کو کی یہ میرا کیا بگاڑ لے گی یہ ہے کون اس کی لیول کیا ہے کمپلیننٹ کو تو پولیس کئی بار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں تو پاورفول ہوں میں کانون کا رکھوالہ ہوں میں سب سے بڑا سولیڈ ہوں بے شک وہاں کی سرکار کتنا بھی کہے ہم سینہ کا سمان کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے تمام چیزیں لیکن انتطور گتوہ سینہ کے ایک ادھکاری کی منگیتر اس کے ساتھ پولیس کے تھانے میں بدسلوکی ہوئی یون شوشن ہوا ہے جو آروپ لگائے ہیں مہیلہ نے وہ بہت چونکانے والے ہیں اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں اوڈشا کی موہن چرن مانجی کی سرکار پر ان کی کارشائلی پر حالکہ اب سی ایم نے اس پورے معاملے میں نیاک جانچ کے آدیش دے دی ہیں لیکن اب جب جانچ ہوگی تب پرتیں کھلیں گی اور تب ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا تو پتا چلے گا ادھر کتنی بدسلوکی کتنی چیزیں غلط کی گئی ہیں اور ادھر کا پارہ کتنا ہائی تھا کہ انہوں نے یہ کیسے جشتیفائی ہوگا اس تمام چیزیں بہت بہت شکریہ چراغی سے تمام جانتاری کے لیے آپ کا یہاں رکھ رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل موسیقی